بغض حیدر کا سبب پوچھ نبی سے جا کر بغض حیدر کا سبب پوچھ نبی سے جا کر یہ ہے مادر کی خطا تیری خطا کوئی نہیں بغض حیدر کا سبب پوچھ نبی سے جا کر بغض حیدر کا سبب پوچھ نبی سے جا کر یہ ہے مادر کی خطا تیری خطا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میرے دل میں میرے مالا کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں شیر حادر کر رہا ہوں ملائے رہا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں امام حسین کے حوالے سے شیر پیش کر رہا ہوں ملائے رہا نوک نیزا پا میرا سر نہ چڑھایا جاتا نوک نیزا پا میرا سر نہ چڑھایا جاتا کہہ دیا ہوتا جو میں نے بھی خدا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی کہہ دیا ہوتا جو میں نے بھی خدا کوئی نہیں نوک نیزا پا میرا سر نہ چڑھایا جاتا نوک نیزا پا میرا سر نہ چڑھایا جاتا کہہ دیا ہوتا جو میں نے بھی خدا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کہہ کہ یہ شاہ نے خیمے کا بجھایا تھا چرا جس کو جانا ہے چلا جائے گیا کوئی نہیں جنہا پاک زندہ باک 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 زندہ ب کہہ کے یہ شاہ نے خیمے کا بجھایا تھا چرا کہہ کے یہ شاہ نے خیمے کا بجھایا تھا چرا جس کو جانا ہے چلا جائے گیا کوئی نہیں 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 حق و باطل میں تجھے فرق نہ آئے گا نظر حق و باطل میں کوئی فرق نہ آئے گا نظر تیری آنکھوں میں اگر عشقِ عذا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں نام کچھ ویسے بھی تاریخ میں دیکھے جن کا نام کچھ ویسے بھی تاریخ میں دیکھے جن کا باپ کے خانے میں لکھا ہے پتا کوئی نہیں تاریخ میں دیکھے جن کا تاریخ میں دیکھے جن کا دو quase بے جن کی مرض ہے تاریخ میں دیکھے جن کا اینکہ 30% ڈیشتڑھے جن کا کوئی نہیں کوئی نہیں نام کچھ ایسے بھی تاریخ میں دیکھے جن کا باپ کے خانے میں لکھا ہے پتا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں جو یہ کہتے ہیں برابر ہیں سب سحابے رسول جو یہ کہتے ہیں برابر ہیں سب سحابے رسول ہائے ان لوگوں میں کیا لکھا پڑا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہر زمانے کے طبیبوں سے سنا ہے ہم نے ہر زمانے کے طبیبوں سے سنا ہے ہم نے بوز ہے در کے مریضوں کی دعویٰ کوئی نہیں گھر زمانے کے طبیبوں سے سنا چاہی نہیں کھر زمانے کے طبیبوں سے سنا چاہی نہیں یا لست کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہر زمانے کے طبیبوں سے سنا ہے ہم نے ہر زمانے کے طبیبوں سے سنا ہے ہم نے بغض ہے در کے مریضوں کی دوا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں آخری شیر پیش کر رہا ہوں ملایدہ فرمائی پانچ ہیں بارہ ہیں چودہ ہیں بہتر ہیں پانچ ہیں بارہ ہیں چودہ ہیں بہتر ہیں میرے تم سمجھتے ہو زمانے میں میرا کوئی نہیں 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 مقتہ پیش کر رہا ہوں ملایدہ لب پہ مد ہے علی اور قدم ممبر پر لب پہ مد ہے علی اور قدم ممبر پر آج رنگین یہاں تجھ سے بڑا کوئی نہیں لب پہ مد ہے علی اور قدم ممبر پر لب پہ مد ہے علی اور قدم ممبر پر اور قدم ممبر پر آج رنگین یہاں تجھ سے بڑا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں برحال میرے نوجوان بھائیوں کا حکمہ چند شیر پیش کر رہا ہوں ملائدہ فرمائے ایک باواز بلن سلوات پر مطلع امام زمانہ کی بارگاہوں پیش کرتا ہوں ملائدہ فرمائے ان کی راہوں میں یہاں سب کی بچھی ہیں آنکھیں ان کی راہوں میں یہاں سب کی بچھی ہیں آنکھیں جن کے صدقے میں زمانے کو ملی ہیں آنکھیں جن کے صدقے میں زمانے کو ملی ہیں آنکھیں گھر کے دروازے پا برسوں سے لگی ہیں آنکھیں اب تو آ جاؤ کے دم توڑ رہی ہیں آنکھیں اور یہ شیر آپ سب حضرات کی طرف سے پیش کر رہا ہوں ملائدہ فرمائے کہ اب یہ حسرت ہے کہ بس آپ کا دیدار کریں یہ زمانہ تو بہت دیکھو چکی ہیں آنکھیں یہ زمانہ تو اور چاند تاروں میری آنکھوں کی زیارت کر لو چاند تاروں میری آنکھوں کی زیارت کر لو میں نے شبیر کے تلووں سے ملی ہیں آنکھیں میں نے شبیر کے تلووں سے ملی ہیں آنکھیں اپنے نام کا حق ادا کرتے ہوئے اپنا رنگین اور ہیدری کلام پیش کر رہے تھے بہت خوبصورت کلام اور آپ حضرات کا بہت خوبصورت انداز سمات یہ جیشن سچ ٹی وی کی ٹیم ریکارڈ کر رہی ہے اور انشاءاللہ کسی مناسب موقع پر یہ ٹیلیکارڈ کیا جائے گا ہم اس جیشن میں سچ ٹی وی کے ڈپٹی کنٹرولر نیوز جناب زین العابدین صاحب کو کچھ آمدید کہتے ہیں یہ حق بھی سچ ٹی وی کا ہی ہے کہ وہ یہ پروگرام نشر کرے یہ حق بھی سچ ٹی وی کا ہی ہے وہ ہی پیش کر سکتے ہیں بنا کسی تاخیر کے میں ملتمس ہوں بھارت سے آئے ہوئے ہمارے ایک اور بہت محترم شاعر جن سے بڑے محتصر سے وقت میں ہماری دوستی ہو گئی اور وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے توفے عطا کرتے رہے جناب گوھر سلطان پوری صاحب ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں بارگاہ امامت میں نظران عقیدت پیش کریں گوھر بھائی ایک منٹ مومنین مجھ سے دو فریضی رہ گئے تھے سب سے پہلے تو صحت و سلامتی کے لیے علامہ فرقان حیدر عبدی صاحب کے لیے بلند ترین دروت آپ حضرات سے بلند ترین دروت کی درخواست ہے دوسرا اہم ترین فریضہ باب العلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے سرپرست اس حسینی جامعہ مسجد اور دربارِ حسینی کے نمازِ جمعہ کی صفحے بچھانے والے فرشِ ازا اور فرشِ ولا بچھانے والے جناب انتظار حسین جعفری صاحب کے لیے بھی میں آپ سے ابھی درخواست کروں گا ایک چھوٹا سا ان کا ایک واقعہ بتاؤں جو ان کی پہچانتی جس میں وہ بڑا فقر کیا کرتے تھے ایک نوجوان کا انٹریو ہوا تو سیکوریٹی پرنٹنگ پریس میں وہ ایک اچھے عالا عدے پر فائز تھے جب سرویس میں تھے تب بھی یہی کام کیا کرتے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو پھر یہ آدمی کیا ہی کرتا ہے کہ آخری وہ مسجدی پکڑتا ہے مگر وہ سرویس کے وقت بھی یہی کام کیا کرتے تھے فرش ازا فرش ویلا اور نماز جمعہ کی جو ہے صفوں کی اور مسجد کی صفائی تو ایک انٹریو میں یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ڈائریکٹر نے پوچھا جی ایم نے وہ انٹریو کرنے کے بعد پوچھا ان کو پہچانتے ہیں کہنے کہ ہاں ہم اس شخص کو پہچانتے ہیں یہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے تو کہنے مجھے اتنا فخر ہوا ہے تو میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ دل کی گہرائیوں سے ان کی درجات کی بلندی کے لیے برن ترین درود بھیج دیں یہ آپ نے ان کے لیے درود بھیجا سلسلے کا چوتھا سال یقیناً لگتار ایک آدمی کو دیکھنا تو بہت بڑی بات ہے سننا تو بہت قیامت ہے ذارہ محترم یہ میں ان کے لیے خراجہ دیت کے چار میں سے پیش کرتا ہوں دیکھیں جعفر بھئی آپ نے درود بھی ہے میں ان کے مروم کے لیے ارث کرتا ہوں ارث کرتا ہوں کہ قبر میں حیدر سفدر کی زیارت ہوگی قبر میں سیریسلی شیئر کرنے کرتا ہے حبابا جیب کی شیئر میں میں پھیک دوں گا ابھی یہ تھے یہاں سماع تک قبر میں حیدر سفدر کی زیارت ہوگی وہ جو چاہیں گے تیری قبر ہی جنت ہوگی شیئر سنو شیئر وہ جو چاہیں گے تیری قبر ہی جنت ہوگی کوئی بندشنا سوالات کی زہمت ہوگی کوئی بندشنا سوالات کی زہمت ہوگی بعد مر جانے کے بھی قبر میں بیدار ہے تو اتنا کافی ہے کہ سرور کا آزادار ہے تو اتنا کافی ہے کہ سرور کا آزادار ہے تو اتنا کافی ہے کہ سرور کا آزادار ہے تو اتنا کافی ہے کہ سرور کا آزادار ہے تو جنابی رنگین صاحب نے محفل کو میراج کی منزلوں پر میرا بھائی نے بھی پہنچا دیا میں سورج کو دیا دیکھا لے کہ برابر ہی کام کر سکتا ہوں وقت بھی ہو چکا ہے پتہ کوئی نہیں دو شیئر ملافرمائیں نام کچھ لوگوں کے میں تم کو بتا سکتا ہوں نام کچھ لوگوں کے میں تم کو بتا سکتا ہممہ موجود ہے اکبہ کا بتا کوئی نہیں ایک مہترمہ کی تاریف میں یہ مزرا ہے اگدتو ہو گیا اور پیدا ہوا کوئی ہے اگدتو ہوگا اگدتو ہو گیا 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 ایک زفر زیادہ ہے کوئی بھی چیز زیادہ کی جاتی لذت کم ہو جاتی ہے ارث کرتا ہوں کہ انسان کو انسان بناتے ہیں محمد انسان کو انسان بناتے ہیں موشیہ سنو دوستو خاص طور سے انسان کو انسان بناتے ہیں محمد دشمن کو بھی سینے سے لگاتے ہیں محمد انسان کو انسان بناتے ہیں محمد دشمن کو بھی سینے سے لگاتے ہیں محمد ایک ہاتھ سے شبیر تو ایک ہاتھ سے شبر اس طرح سے قرآن اٹھاتے ہیں محمد ایک ہاتھ سے شبر اس طرح سے قرآن اٹھا انہیں مصروں کو بدل رہا ہوں ایک ہاتھ سے شبیر تو انہیں مصروں کو بجرد سے دور کر رہا ہوں بہت کوئی شاید نہیں ایک ہاتھ سے شبیر تو ایک ہاتھ سے شبر اس طرح سے قرآن اٹھاتے ہیں محمد قرآن کو قرآن بنایا ہے علی نے قرآن کو قرآن بنایا ہے علی نے پہلے پہلے احمد کو سنایا ہے علی نے شابان میں شبیر تو رمضان میں شبر اس طرح سے قرآن بنایا ہے علی اس طرح سے قرآن بنایا ہے علی شابان میں شبیر شابان میں شبیرت اور رمضان میں شبر قرآن کو قرآن بنایا ہے لیل پہلے پہلے احمد کو سنایا ہے لیل شابان میں شبیرت اور رمضان میں شبر اس طرح سے قرآن مانگایا ہے لیل اس طرح سے قرآن مانگایا ہے لیل ابباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں ہم ابباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں ہم سویا ہوا نصیب جگائے ہوئے ہیں ہم سویا ہوا نصیب میں سارے شیرے تمہیز میں پڑھتا ہوں ابباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں ہم سویا ہوا نصیب جگائے ہوئے ہیں ہم رومال فاطمہ میری آنکھوں کے پاس ہے اور آسنوں میں اس کو چھپائے ہوئے ہیں اور آسوہ میں اس کو چھپائے ہوئے ہیں ہم ماتم کا فیض پرچم اے ابباس کیا تھا دنیا میں ہے جہاں وہاں چھائے ہوئے ہیں ہم سجدوں کے داغ ماتم سرور کے ساتھ ہیں کعبے کو کربلا سے ملائے ہم سجدوں کے داغ ماتم سرور کے ساتھ ہیں کعبے کو کربلا سے ملائے ہوئے ہیں ہم اس شہر میں بڑے حادثے ہوتے ہیں دنیا کیڑے مکوڑے کی طرح مر رہی ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے یہ تمہارا ہے تم صحیح سے پہنچ بھی نہیں باتیں خبر ہم تک پہنچ جائے تمہارا بھائی ایسا ہو گیا ہمارا ہے کیونکہ ہمیں جانا ہے وہاں جہاں جانا چاہیے ہوتھوں پر جو مولاد تیری مدھت نہیں ہوتی ہوتھوں پر جو مولاد تیری مدھت نہیں ہوتی آخری فتہ کوٹ کر روی شیرش کوٹ کیجئے ہوتھوں پر جو مولاد تیری مدھت نہیں ہوتی مولاد میرے لفظوں میں اثر کوئی نہ دیتا ہوتھوں پر جو مولاد تیری مدھت نہیں ہوتی مولاد میرے لفظوں میں اثر کوئی نہ دیتا ماتم نے بتایا کہ آزادار ہے شگا ورنہ میرے مرنے کی خبر کوئی نہ دے دا یہ سن دیکھو کتنی کم سنی میں جمانوں کو پھیل کر رہا ہے ان کو یہ تاجب ہے عزب بول رہا ہے اب یہ نعرہ ہے کہ خالق کا غزب بول رہا ہے ان کو یہ تاجب ہے عزب بول رہا ہے ان کو یہ تاجب ہے عزب بول رہا ہے نعرہ ہے کہ خالق کا غزب بول رہا ہے جب نعرہ ہے حیدر کو ہی محفیل میں لگائے یہ جان لو پاکیزانہ سب بول رہا ہے حلیب مولا حلیب مولا حلیب مولا مولا میرے لفظوں میں اثر کوئی نہ دیتا ماتم نے بتایا کہ عدادار ہے شہ کا ورنہ میرے مرنے کی خبر کوئی نہ دیتا لیا Ớ فطرس یہ اٹھل ہے سوہ شبیر کے کوئی راہب کو پسڑ اور تجھے پر کوئی نہ دیتا فطرس یہ اٹھل ہے سوہ شبیر کے کوئی راہب کو پسڑ اور تجھے پر کوئی نہ دیتا اے بی بی ختیجہ دو تیری ذات نہ ہوتی یہ سج ہے کہ اسلام کو ذر حبیبی خدیجہ جو تیری ذات نہ ہوتی یہ سچ ہے کہ اسلام کو ذر کوئی نہ دیتا دنیا میں اگر حضرت شبیر نہ ہوتے اللہ کے سکتے تجھے ذر کوئی نہ دیتا دنیا میں اگر حضرت شبیر نہ ہوتے دنیا میں اگر حضرت شبیر نہ ہوتے اللہ کے سجدے اللہ کے سجدے تجھے سر کوئی نہ دیتا اب بی بی خدیجہ جو تیری ذات نہ ہوتی یہ سچ ہے کہ اسلام کو ذر بہر لوٹنے والے بھی دیتے ہیں یہ سچ ہے کہ اسلام کو ذر کوئی دون بھیجے پر محمد والے میں وہ شیر پیش کرتا ہوں یہ سچ ہے کہ اسلام کو ذر کوئی نہ دیتا دنیا میں اگر حضرت شبیر نہ ہوتے اللہ حق سجدے تجھے سر کوئی نہ دیتا جہاں شبیر تیرا غم رہے گا ملادہ فرمائے جہاں شبیر تیرا غم رہے گا وہیں ابباس کا پرچم رہے گا ہائے 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 جہاں شبیر تیرا غم رہے گا وہیں ابباس کا پرچم نبی بولے حسین ابن علی سے تمہارے دم سے میرا دم